ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا آخر راز کیا ہے؟ کامیاب لوگوں میں آخر کونسی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو انہیں کامیاب بناتی ہیں؟ اگر آپ بھی کامیاب لوگوں کے وہ اصول جاننا چاہتے ہیں جو انہیں کامیاب بناتے ہیں تو دیکھئے یہ رپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامیر حبیب ناظرین کامیاب لوگوں میں چند ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ان کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں میں آپ کو اس رپورٹ میں وہی چند خوبیاں بتانے جا رہا ہوں تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے ان لوگوں کو اپنی صلاحیتوں اور کامیابیوں پر پورا اعتماد ہوتا ہے ان کی سوچ مصبت ہوتی ہے ہر چیز کے دور ہوتے ہیں ناظرین مصبت اور منفی کامیاب لوگ ہمیشہ مصبت سوچتے ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ناکام ہو گیا تو ان کے پاس پلان بی بھی ہوتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا لیکن میں کامیاب ہو کر رہوں گا اور اس کے علاوہ ناظرین سیلف کنسپٹ خودشناسی ہماری کارکردگی ہماری خودشناسی کے گرد گھومتی ہے آلہ خودشناسی ہوگی تو کارکردگی بھی آلہ ہی ہوگی اور ناظرین اپنے نفس کے اوپر مکمل کنٹرول کامیاب لوگوں کو اپنے آپ پر پورا کنٹرول ہوتا ہے وہ نہ چانے کے باوجود وہ کام کرتے ہیں جو ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہوتے جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور اگر غلطی سے ہم لوگ کوئی پلان بنا بھی لیں تو اس پر صرف چند دن ہی عمل کرتے ہیں اور ناظرین کامیاب لوگوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ان کی اچھی عادات ہوتی ہیں کامیابی دراصل ہماری عادات کا سبب ہوتی ہے ناظرین کامیاب لوگ اچھی عادات اپناتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نسبتاً آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں ان اچھی عادات میں ناظرین اچھا اور صاف کھانا کم کھانا اور روزانہ ورزش اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اچھی بک پڑھنا یہ سب کامیاب لوگوں کی عادات میں شامل ہوتا ہے ناظرین کامیاب لوگ ہمیشہ معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ اپنی اور اپنے کام کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں کوئی بھی فرد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ناظرین جب تک وہ اپنے فیلڈ میں ماہر نہ ہو کامیاب لوگ اپنی فیلڈ میں بہترین بنتے ہیں کامیاب لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں یہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنے کام کو یہ ملتوی بھی نہیں کرتے آج کا کام یہ کل پر نہیں چھوڑتے اور کوئی بھی فرد اکیلے عظیم کامیابی اثر نہیں کر سکتا ناظرین بڑی کامیابی کے لیے ہمیں دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کامیاب لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ خوشکوار تلقات استوار کر کے ان سے مدد حاصل کرتے ہیں بلکہ یوں گئی ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین کامیاب لوگوں میں قوت فیصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے کامیاب لوگ فیصلہ جلد کرتے ہیں مگر بدلتے بہت دیر سے ہیں ہماری طرح نہیں کہ ہم فیصلہ کرنے میں بھی دیر لگا دیتے ہیں اور جتنی دیر فیصلہ کرنے میں لگاتے ہیں اس سے کہیں جلد ہم اس فیصلے سے بدل جاتے ہیں ناظرین کامیاب لوگ مسائل کو حل کرنی کی پیسرین صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین وہ ایک محاورہ ہے کہ ماں بھی مانگے بغیر بچے کو دودھ نہیں دیتی کامیاب لوگ عام لوگوں کے برقص سوال کرنے میں ہچکچاٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ اکثر کامیاب لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور ان سے نیا آئیڈیا نکال لیتے ہیں تو اب ناظرین اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان حصولوں پر عمل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ مزید کامیابی کی حصول ابھی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا فرد تلاش کریں جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں پھر جو کچھ اس نے کیا وہی آپ بھی کریں اگر وہ کامیاب ہوا تو آپ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ اچھی محنت کر کے اس سے زیادہ کامیاب ہو جائیں اور ناظرین کامیاب لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ چیزیں کرتے ہیں آپ جتنی زیادہ چیزیں آزماتے ہیں کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں آخر کار کوئی نہ کوئی چیز کامیاب ہو جاتی ہے ناظرین میں ایک ریٹارڈ سرکاری افسر کو جانتا ہوں جس نے تقریباً دس سے زیادہ مختلف کام کیے انہوں نے پراپٹی کا کام کیا ناکام ہونے پر چاولوں کا بزنس شروع کر دیا پھر سٹاک ایکسچینج میں بھی قسمت آزمائی کی اور اس کے بعد ایکسپورٹ کا کام کیا یہاں کامیابی اصل نہ ہوئی پھر نفسیاتی کلینک شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے ایم ایسی نفسیات کر رکھا تھا ایک جگہ ناکام ہوئے دوسری جگہ نشہ کرنے والوں کی مدد کرنے لگے وہاں بھی کامیاب نہ ہوئے ناظرین تو انہوں نے میریج بیورو شروع کر دی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ناظرین کہ آج کل لڑکیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو یہ کام بہت چمکے گا لیکن بدکسمتی سے یہ بھی نہ چل سکا تو ایک بار پھر انہوں نے پرابٹی کا کام کیا تو آخر گھر کامیاب ہو گئے اور آج وہ ایک انتہائی خوشحاد فرد ہیں ناظرین کامیاب لوگ عام لوگوں سے مختلف چیزیں نہیں کرتے بلکہ وہ چیزوں کو مختلف انداز سے کرتے ہیں یعنی یہ لوگ بہترین یا غیر معمولی چیزیں نہیں کرتے بلکہ عام چیزوں کو غیر معمولی منفرد اور بہترین انداز سے کرتے ہیں کامیاب لوگ ہر وہ چیز کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہو جبکہ ناکام لوگ اپنی آرام گاہوں سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے آپ زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ دوسروں کو ان کی پسند کی چیزیں حاصل کرنے میں مدد کریں دوسرے الفاظ میں یہ ناظرین کہ آپ کو زندگی میں کامیابی اس حساب سے ملے گی جس حساب سے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے جس کو آپ سرسز بزنس کہہ سکتے ہیں کوئی فرض جتنا دوسروں کے لیے مفید اور بددگار ثابت ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا ناظرین کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جائے اپنی ساری توجہ کسی عام ترین کام پر مرکوز کریں پھر ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ وہ سو فیصد مکمل ہو جائے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید نیوز، تازتین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے آپ ہمیں جائن کیجئے سوشل میڈیا کے تمام چینلز پر اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام